بسم اللہ الرحمن الرحیم خاردار راستہ کیوں چنا سیاست کا دیکھیں میری بات سنیں خاردار تو نہ بسکو کے عوام کے کام آنا کوئی خاردار نہیں ہوتا آپ جا کے تو دیکھیں لوگوں کے حالات کے ہیں ہم لوگ تو بہت اچھی جگہوں پر بیٹھے ہیں شروع سے ہی میں تو خیر عمران خان کی بہت سیور میں تھی اور پھر کچھ سال پہلے میری نان شوکر خانم نے ایڈمیٹ ہوئی تھی اس کے بعد سے تو خیر میں نے پورا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عمران خان کے لئے میرے دور ٹو دور بھی جانا پڑے تو میں جاؤں گی کیونکہ جو چیز میں نے وہاں دیکھی وہ بالکل ایک حقیقت تھی اور یقین مانیں کہ اس میں بالکل سچائی تھی کہ میری نان ماشاءاللہ افورڈ کر سکتی تھی اور ایک ہمارے ساتھ جو دوسری پیشنٹ تھی وہ زکاة پہ تھی اور ہم سے زیادہ ان کو نکافتہ کیا جا رہا تھا کیونکہ میں اٹینڈن تھی اور میں ظاہرہ ہوش ہوئی تھی اور سب کچھ دیکھ رہی تھی افزارف کر رہی تھی میں نے ایک ایک ان کا وارڈ جا کے وزٹ کیا جس میں بچوں کا وارڈ بھی تھا اور میں اتنی سرپرائز ہوئی کہ اتنے اچھے طریقے سے ہمارے ملک میں کوئی اتنا اچھا ہسپٹل ہے یہ مطلب ایسے لوگوں کو بھی اسی لیول پر دیکھ رہا ہے جو ایک ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لیٹ کلاس ہے یہاں جا سکتی ہے آپ کے خاندان کے زیادہ افراد کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے بیگراؤن آپ کا یہ لیکن آپ نے طریقے انصاف کو کیوں چنا اپنے عوام کی خدمت کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے دل کی بات ہوتی ہے شروع سے پہلے تو کرکٹ کی فیل سے انگان خانی بہت پسند تھے پھر جب میں نے یہ شوکر خانم میں ان کا یہ سارا دیکھا تو میں نے دل سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تاریخ انصاف کو ہوت دوں گی اور پھر جب جو لوگ میرے بھائی کو اللہ جنرک میں سیپریس کی جوائننگ کے لیے آئے تو میں نے جوائنن کر لی تاریخ انصاف لیکن ایک دیر سال ہو گیا جوائنن کیے گئے اچھا اس افصے کے دوران آپ نے نحسوس کیا ہے کہ شاید آپ نے اس طریق میں آکر نیت جماعت ہے وہ بھی بس پارٹی بہت پرانی جماعت ہے آپ نے غلطی کی ہے نہیں نہیں ایسا تو ایک لمحے کو بھی نہیں ہوا اور عمران خان کو مطلب جیسے پہلے ٹی وی پہ دیکھتے تھے آپ قریب سے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ان کو جوائنن کیا اچھا جس علاقے سے آپ شایست کر رہی ہیں راول پنڈی کی یہاں پہ تو قبضے کی شایست ہے مافیا ہے بہت بڑے گمبیرے تو آپ خاتون ہوتے ہوئے کس طرح مسائل سے مقابلہ کس طرح سکیں گے دیکھیں مقابلہ کا مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اچھی پولیٹیشن لیڈیز ہوں جو کہ عورتوں کے مسائل سنیں اور ان میں انگولڈ ہوں یہ چیز یہاں پہ بہت میں صحیح ہے بہت زیادہ آپ دیکھیں کسی بھی علاقے میں کسی بھی پی پی میں آپ چلے جائیں آپ کو وہاں پہ من بہت زیادہ دومینیٹن نظر آئیں کیا آپ کے دیکھیں گھر تو عورتیں چلاتی ہیں جو ان کو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں نیا کو کہہ کے جی ہم جارے روزدار کی تلاش ہوئے تیاروں سے چلے جاتے ہیں عورت دیکھتی ہے کہ بچے کو کیسے کیا کھلانا ہے لائٹ چلی گئی ہے اب اس کا کیا کروں پھر اس کے بعد کوئی بیٹا پڑ گیا ہے اور بے روزدار ہے تو وہ سب عورت میں دیکھنا ہے تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہر پارٹی میں اچھی لیڈیز آگئے ہیں اچھا آپ نے ان علاقوں کے اپنے جس علاقے سے آپ نے کافی سروے بھی کیا خواتین کے مسائل کے حال کے لیے کن کن بڑے مسائل کا سامنا ہے اس وقت راولپنڈی میں اور پورے ملک بھر میں خواتین کو دیکھیں میں بڑی بات تو نہیں کرتی لیکن میں اتنا جانتے ہوں اتنے سیرسے میں کہ واحد تاریکن ساتھ نے ایک ونن ونگ اورگنائز کی بھی ہے وہی ایسی ونگ ہے جو جا جا کے دور ٹو دور عورتوں کے مسائل سن رہی ہے ایسا پریزیڈنٹ اپنڈی ڈسٹرکٹ میں آپ یقین مانیں کہ کلر سعیدہ سے لے کر میں نے ٹیکسلا تک دور ٹو دور ورچن سٹارٹ کی ہوئی ہے کسی دن میں کہا آج جب آپ نے بلایا تو میں اس طرف نکل رہی تھی ہڈیالہ سائٹ پہ کچھ دنوں سے میں وہاں جا رہی ہوں اور بلیف کریں کہ دو تین دن پہلے وہاں سے ایک کورنر میٹنگ میں مجھے کوئی اکسی نوے لیڈیز تھیں جو میں نے جوائننگ دینی کی بلایا ہوا تھا اور جب میں ان کے گھر بیٹھی ان کے ظاہرہ گرمی بہت تھی انہوں نے ایک پانی کی بوٹل لا کے میرے آگے رسی اور گلاس ساکھ دیا تو میں کہہ رہی ہوں یہ شروع پانی ہے پانی ہے کیا ہے ایسا پانی جو جانور بھی نہ پیئے چوڑری نسار کا وہ علاقہ اور وہ کہتے ہیں آپ یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہم روز پیتے ہیں آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کو بھی احساس ہو بلیف کریں مجھے بہت دکھتے ہیں ساپ ساپ نسار فرماتے ہیں کہ ہم نے علاقے میں بے پناہ ترکیاتی کام کروایا ہے وہاں پہ سڑکوں کا جال بچھا ہے پانی کسکی میں جی ہوئی ہے دیکھیں میری بات میں یہاں پہ کسی کو کچھ ایسا کہنے نہیں آئی لیکن جو حقیقت ہے وہ ضرور بیان کریں کہ پچھلے ایک سال سے تلت سویدہ میں نہ جا رہی یہ ان دنوں کی بات ہے جب دھن تھی تفانی بارشیں تھی میں اس میں جاتی تھی اور بلیف کریں کہ روڈ نظر میں ہی آتی تھی کہ گاڑی کدھر جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے ہاں اب ضرور ہے کہ ایک ماہ سے انہوں نے وہاں پہ روڈ ڈبل کرنے شروع کی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اندر کے وہ مسائل ہی نہیں دیکھ رہے وہاں اتنی زیادہ بے روزگاری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اچھا لوٹ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ ملک میں اس وقت بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کو خواتین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کی پارٹی مستقبل میں اس سے نمٹنے کے لیے کیا پلان لائے گی آپ کو سنا ہوگا آپ نے خان صاحب کو وہ اس کیا کہہ رہے ہیں کہ شب سے پہلے تو میں اسی کی طرف توجہ دوں گا آپ دیکھیں کہ ہماری کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے سولر کی طرف جاتی ہے کیا لیکن یہ تو بہت ضروری ہے آپ مجھے خود بتائیں ایک گھنٹہ لائٹ کے بغیر نہیں بیٹھا جاتا جو گزنی پڑتی ہے دو تین نہیں نہیں لیکن ہوتی تو ہے نا اس پہ تو ظاہر ہے اور انشاءاللہ ایڈیوکیشن کو ہم بہت زیادہ آگے لائیں گے خان صاحب نے کہا ملیٹرک تک ایڈیوکیشن فری ہوگی آپ نے ہمارا منشور شاید پڑھا نہیں اس میں تو یہ واضح ہے روزگار کے حوالے سے خواتین کو ایک ماشیلتی رویہ بھی ہمارا ایسا ہے کہ خواتین کے روزگار میں ہم بے پناہ مسائل کھڑے کر دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے کہ اس کے سجبات کیلئے کیا ہونا چاہیے لیکن میں ابھی اس لیول پہ تمہیں پہنچی لیکن اگر کبھی میری سنی گئی یا مجھے کبھی موقع ملا جو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہماری جو پریزیڈنٹ فوزیہ کسوری ان کے کان میں بھی ڈالتی تاکہ وہ خان صاحب کے کان میں ڈالے کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم لیڈیز اس لئے بہت ضروری ہے کہ ان کے لئے ہم کچھ کریں تو مجھے نہیں پتہ یہ بات صحیح ہے کینی میرے اپنے مائن میں یہ ہے کہ ان کے لئے وہاں پہ کوئی ایسی سسٹم بنا یا کوئی لیڈیز کے لئے فیکٹریز کھول دی جائیں جا کے ان کو ضروری مطلب روزار نہ ہویا ہو آپ فیلم میں رہتی ہیں خواتین کے ساتھ دو ٹوڈر مہم چلاتی ہیں آپ نے تو ان کو سنا خواتین کو کیا چاہتی ہے وہ عمران خان کی حمایت کر رہی ہیں یا اس سٹیٹس کو چاہتی ہے پر جو پارٹی آئے کسی کو بھی بور دے دیکھیں مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں نے یہ سنا تھا جب میں مطلب ان رولر ایری اس میں گئی کہ یہ لوگ برادری سسٹم بہت ہے اور مو ڈاؤٹ ابھی بھی ہے لیکن آپ یقین مانیں کہ وہاں کی عورتیں اتنی تنگ ہو گئی ہیں کہ پہلے جب میں جاتی ہو نا وہ تو صاحب کہہ دیتی ہم نے کسی کو ووٹ نہیں لیکن جو ہی پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ امران خان کی طرف سے آئی یہ ایسا ہے آپ یقین مانیں کہ ایسی ایسی عورتیں میرے خلق میں جو جن کو پڑھائی کا نام ونشان بھی نہیں ہوگا وہ جب کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے جیسے کہ امران خان ایک پتہ بھی کھڑا کر رہے ہم اس کو ووٹ دیں گے ہم ٹانگ آگے برادری سسٹم سے ہمارے میاں اٹھاتے جاتے ہیں جب ووٹوں کی باری آتی ہے تو بیمار عورتوں کو بستر سے اٹھا گاڑی میں تو ووٹے دلوا دیتے فرح آگے کا مستقبل کیا ہو گا آپ ریزرپ سیٹ سے آئیں گی الیکشن لڑیں گی یا اسی طرح پارٹی کی خدمت اور عوام کی خدمت کرتی رہیں گے دیکھیں میں اتنا جانتی ہوں کہ میں صرف اپنے دل سے یہ وعدہ کیا گیا کہ میں امران خان کو سپورٹ کرنا اور میں امران خان جس کام کو لے کے چلیں میں بلیز کریں کہ امران خان جو کہتے ہیں وہ کرتے دی تو میں ان کے پیچھے چلوں گی مجھے کسی یہ چیز کا لالچ نہیں کہ مجھے کون سی سیٹ ملے گی میں اپنی مدد آپ کے طور پر امران خان کے ساتھ مجھے